ساہیوال سے سی ٹی ٹی وی پاکستان کے نمائندے خصوصی ارشد سردار چودری کی ریپورٹ کے مطابق ٹرافک پولیس ساہیوال کے انسپیکٹر ٹرافک ہیڈکوارٹر آئیف حضر حیات انجم اور ٹرافک انچارج ایڈیوکیشن ونگ عبد الرحمان کی ساہیوال شہر کی سڑکوں پر شہریوں کو روڑ سیفٹی کے بارے میں بریفنگ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور ڈی آئی جی ٹرافک پولیس پنجاب مرزا فاران بے کے احکمات پر ڈسٹرک پولیس آفیسر ساہیوال فیصل شہزاد کی ہدایت کی روشنی میں ڈسٹرک ٹرافک آفیسر ساہیوال سعید احمد لودی کی زیر نگرانی میں انسپیکٹر ٹرافک ہیڈکوارٹر رائیف حضر حیات انجم مہمرا ٹرافک ان چارج ایڈکیشن وینگ عبد الرحمن نے شہر کی سرکوں پر شہریوں کو خصوصی روڑ سیفٹی موہم کے بارے میں بریفنگ دی اس موقع پر ہیلمٹ، سیٹ بیلٹ، سائیڈ ویو میرلز کے استعمال اور لین لائن جسپلن پر کارپند ہونے کی تلقیم کی روڑ سیفٹی اقدامات کی آگاہی پر مشتمل پومپلیٹس اور برشنز تقسیم کرنے کے ساتھ ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے حوالے سے آگاہی ووک کا انعقاد کیا گیا